نگران حکومت نے عوام کی جیبوں سے ایدی نکالی پیٹرول کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے کا اضافہ کر دیا نئی قیمت اکیانمے روپے چھانمے پیسے مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل چھ روپے پچپن پیسے مہنگا مٹی کی تیل کی قیمت میں چار روپے چھالیس پیسے فیلیچر اضافہ ہم کس سے فریاد کریں عوام کا سوال روپے کی بے قدری نے سونا بھی مہنگا کر دیا عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کم ہونے کے باوجود پاکستان میں فی طولہ قیمت 800 روپے بڑھ گئی ایک دولہ سونا اٹھاون ہزار چار سو روپے کا ہو گیا نیب کا نواز شریف اور مریم نواز کا نام ایسیل میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط کہا گیا ہے کہ ملزموں کے قلاف ٹرائل حتمی مراحل میں ہے فیصلے کے قانونی نتائج کے پیش نظر بیرون ملک جانے کا خطشہ نواز شریف نیا وکیل ڈھونڈیں گے خواجہ حارس نے مقدمے سے الہت کی اختیار کر لی سابق وزارعظم کو نیا وکیل کرنے کی ہدایت میرے بنیادی افور پوری طرح سلک کیے جا رہے ہیں ان حالات میں میں کس توقع کے ساتھ اپیل میں جاؤں گا اور کس کے پاس جاؤں گا خواجہ حارس صاحب نے تیرینی طور پر وہ تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں جس کی بناہ پر وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں پیشی پہ پیشی نواز شریف بھی دل چھوڑ بیٹھے کسے وکیل کروں کس سے منصفی چاہوں ثابت وزارعظم کی دعا ہی کہتے ہیں الیکشن سے پہلے فیصلہ مجبوری ہے تو سنا دے ایسا ماحال بنا دیا گیا کہ خواجہ حارس بھی چلے گا خواجہ حارس صاحب کہتے ہیں کہ میرے اوپر دباؤ آ گیا اور میں دباؤ میں کام نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مقدمہ لٹکانے کے بہانے ہیں یہ خواجہ حارس کو پتا ہے کہ ان کے جو کلائنٹس ہیں وہ لٹک دے ہیں لہٰذا وہ مقدمہ لٹکا رہے ہیں آپ سامنے یہ جو کرپشن کی دلدل ہے اس میں دھسے ہوئے ہیں اس وقت نواز شریف مریم نواز اور ان کے دونوں بھائی اور یہ ہاتھ پاؤ مار رہے ہیں کہ اس دلدل سے نکلیں کیسے اور جتنے یہ ہاتھ پاؤ مار رہے ہیں اتنے ہی اس دلدل میں گھٹے جارے جارے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف یہ سمجھتی ہے نہ ڈیل ہونی چاہیے نہ ڈیل ہونی چاہیے طریقہ انصاف کرانما فواز چودی نے کہا کہ نہ ڈیل ہونی چاہیے نہ ڈیل ہونی چاہیے خواجہ حارس سمجھ چکے ان کے موقع لٹک چکے اس لیے وہ مقدمہ لٹکا رہے ہیں چودری نصار نے تمام حلقوں سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں عورت راج کے مخالف نے بیٹی کو پارٹی پر مسلط کر دیا موں کھولا تو شریف موں دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے بعد میں کہا میریا نے جو کچھ چلایا وہ غلط چلایا اور ہم سب مل کی ہے لہذا انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی سب سے زیادہ رزالت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت اچھا سپرائز گلے گا الیکشن کے بعد سودین ازار صاحب جو ہے وہ اگر اس کے پاس کچھ ہے اس کو کہنا چاہیے عمران خان نے کہا تھا کہ وہ موریسی سیاسف ختم کر دے گا اور ابھی ان کا ٹکٹ سیلیکشن میں آپ کو سامنے آیا ہے کہ وہ وعدہ سے بھی یو ٹرن لے لیا بلاول بھٹوس سیاسی جنگ جیتنے کے لیے پورازم کہتے ہیں پیپلز پارٹی الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے پارٹی ٹکٹ کی تقسیم میں اپنی موقف سے یو ٹرن لے لیا کافزہ تنامزگی جمع کرانے کا وقت گزر گیا الیکشن کمیشن کی ڈیڈ لائن کو سنجیدہ نہ لینے والے اب کیا کریں پانچ سال انتظار کریں اسکروٹنی انیس جون تک ہوگی اپیلیں بائیس تک دائر ہوں گی تیس جون کو لگے گی فائنل لسٹ فاروق ستار سیاسی بازی ہار گئے بہدر آباد میں خوشیوں کا چاند نکل آیا خالد مقبول صدیقی امکی امکے کنوینئر برقرار اسلام آباد ہائی کوٹ نے فیصلہ سنا دیا خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ فاروق بھائی آئیں ساتھ چلیں عوام متحدہ کے لڑائی سے لا تعلق برسوں کی رنجشیں چند لمحوں میں ختم حمزہ شہباز اور آئی شاہد میں مسالحت ہو گئی رازی نامات ہے تمام کیسز واپس چیف جسٹس کے چیمبر میں فریقین میں تیپ آنے والی شرائط پبلک نہیں ہوں گی بیان بازی سے بھی روپ دیا طیبہ تشدد کیس میں راجہ خورم اور ان کی احلیہ کو لینے کے دینے پڑ گئے انٹرا کوٹ اپیل پر دیویشنل بینچ نے سزا ایک سے بڑھا کر تین سال کر دی جرمانہ پچاس ہزار سے دھائی لاکھ کر دیا گیا موبائل سارفین کے لیے اچھی خبر سپریم کورٹ نے موبائل فون کارڈ پر ٹیکس کٹھوٹی مواطل کر دی چیف جسٹس نے ریمارک سی ہے کہ ریڈی والا فون استعمال کرتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں کیسے آ گیا پرویز مشرف کو ملک واپسی کا گرین سگنل مل گیا سپریم کورٹ نے مشرف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بحال کرنے کا حکم دے دیا دو روز میں خصوصی دالت تشکیل دینے کی ہدایت ائرپورٹ سے دالت تک گرفتار نہ کیا جائے چیف جسٹس کے ریمارکس اصغر خان کیس میں نواز شریف کی آج پھر سپریم کورٹ طلبی ایف آئی اے نے زفرولا جمالی جعوید حاشمی سمیت انیس شخصیات کو لیگل نوٹس پھج با دیے نوے کے الیکشن میں پیسے لینے کا الزام غلط ہے آبدا حسین نے بھی اسد دورانی سے پیسے لینے کی تردید کر دی مل بھر میں ستائیسویں شب انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے نساجد میں خصوصی عبادات کا احتمام باقی بچوں کی شاپنگ کی بھی فکر شوہر بیچارے توجہ کے منتظر 24 نیوز باخبر مل بھر میں ستائیسا